اسلام علیکم ناظرین بدلتی سیاست میں ڈاکٹر زیاو لیند سمدانی ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سال کا آخر ہے اور آخری سال میں نئے سال کی طرف ہم جا رہے ہیں دوہزار تیرہ میں نئی حکومت آئی ہے اور بہت کچھ ہوا پاکستان میں اور خاص طور پر دوہزار تیرہ بارہ میں آپ نے دیکھا ہوگا دسمبر میں اسی طرح تاہر القادری صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہتے ہیں کہ کینیڈا میں موسم بہت سرد ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کا رکھ کرتے ہیں یہ پاکستان میں جتنے سیاست دان ہیں وہ اس طرح اس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی کھل بھلی مچے تھوڑا ذرا انتشار پیدا ہو کسی بھی قسم کا اور وہ پھر لگ جاتے ہیں حکومت کے خلاف پہلے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف تھے اب نواز لیگ کی حکومت ہے تو وہ نواز لیگ کے خلاف ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے بہت باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ باسٹھ اور تریسٹھ پہ پورا نہیں اترتے نون لیگ والے اور خاصہ پہ نواز شریف اور اسی طرح کی اور بہت باتیں کر رہے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں کراچی جو ہے وہ اپنے الگ ہی ترنگ میں چلا گیا ہے کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اچھی خاصی لڑائی کرنے کے موڈ میں ہے کیونکہ تحریک انصاف کو اب کچھ چاہیے اور وہ یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو متحرک رکھنا ہے اب کس طرح رکھیں نیچرلی انہوں نے لاہور میں بھی کر لیا پختونخواہ میں بھی انہوں نے کرا دھرنا اور لاہور میں ریلی نکالی اب وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں بھی کچھ اپنا دکھائیں ہر کوئی اپنے اپنے دکھانے پر ناظرین لگا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کون سوچ رہا ہے اور پاکستان کے لیے کیا سوچ رہا ہے اگر دیکھا جائے تو ستہ تائیس دسمبر کو بلاول نے آ کر جو بات کی اگر آپ دیکھیں تو بلاول کے والد نے بھی ایک بات کر دی اور پھر اس کے بعد پورے جتنے میڈیا تھے الیکٹرونک میڈیا دوسرے میڈیا وہ شروع ہو گئے اسی بلے کے اوپر لیکن ناظرین بات یہ کرنی ہے کہ ہم کب صحیح طور پر ذہین ہوں گے اور صحیح طور پر صحیح سوچیں گے پاکستان کا کب یہ مداری پنا چھوڑیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہاں ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں نیا سال آ رہا ہے نیا سال کے لیے ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ حکومت جو پانچ سال کے لیے آئی ہے اس کو پانچ سال تک ہم آگے بڑھائیں گے بہت ضروری اور بہت اہم باتیں ہم سب باتیں کریں گے اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لیاری فرنڈز آف لیاری کے حبیب جان صاحب تشریف رکھتے ہیں والیکم اسلام اور تارک صاحب تشریف رکھتے ہیں ناظرین ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ تھوڑا سا سینائریو دے دیتے ہیں کہ پاکستان دوہزار چودہ کی طرف جا رہا ہے اور دوہزار چودہ میں ہم یہ پوچھتے ہیں حبیب جان صاحب سے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر دوہزار چودہ میں کچھ بدلے گا کچھ بدلنا چاہے گا اور حکومت وہی ہے پیپلز پارٹی اپنا شور مچا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اپنا شور مچا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا پاکستان کا تینکیو دوڑڈر صاحب پہلے تو آپ کا وینس کا کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ پاکستان اپنی جگہ رہے گا اور اسی آب و تاپ کے ساتھ رہے گا حالانکہ رات کسی نے تو اڈرا دیا ہے الطاپ صاحب نے لندن سے بیٹھ کر کے جناب کے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بند بھی رہا ہے اور یہ ٹوٹ بھی رہا ہے دشمن زیادہ ہیں ہمارے دوست کم ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی حرارت تو ہے پاکستان کے ساتھ اب اس کو ایمان کی حرارت کہیں مٹی کی حرارت کہیں چاہت کہیں محبت کہیں اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ لیکن ایک ضروری بات یہ ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت کہ آپ نے جو اسٹارٹ میں کہا تیرال قادری صاحب عمران خان صاحب اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں سٹیک ہولڈر ہمیں ابھی تھوڑا بچ بنا ہیں پولٹیکلی اس پہ جب میں کسی انگریز کے ساتھ بیٹھتا ہوں سولیسٹر کے ساتھ یا بیریسٹر کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ یہ جو آپ لوگوں کی ہمیں تو خود چار سو پان سو سال لگے ہیں سیولائز کی طرف جانے میں ہم بہت بڑے کسائی تھے بوچرز تھے اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ جب جائیں مادمتصاد میں یا ان کے میزیمز میں یا ان کے لیبریز میں تو ان کے قتل کرنے کی بڑی چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ قوم گریجولی گریجولی جہوریت کی طرف آئی اور آج سے دنیا کی مدر اپ ڈیموکریسی کہلاتی ہے تو جو کل کا پاکستان تھا اس پہ بے نظر بھٹو شہید اور میانوازشنی پہ ایک دوسرے کے دشمن تھے عجیب الکابات سے نوازا جاتا تھا کہ میان صاحب کہتے تھے کہ میں جب بے نظر صاحب ایک نام لیتا ہوں تو میرا خون کھول ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی گورنمنٹ گراتے تھے لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ انہی لوگوں نے میساہ کے جمہوریت کو چارٹر او ڈیموکریسی کو سائن کیا اور آپ نے دیکھا کہ دوزار تیرہ جام دنیا کے لیے اچھا ہو یا نہ ہو میرے ملک کے لیے ہمارے وطن کے لیے بہت اچھا تھا وہ ایسے کہ پار آف ٹرانڈیشن جو ہوئی ہے ہیوان صدر ہو ہیوان پرزیر آزم ہو یا آرمی چیف کی تبدیلی ہو یا چیف جسٹس کی تبدیلی ہو اور بڑے دھڑلے سے کہتی ہے کہ ہم پانچ سال نون لیگ کو بھی دیں گے میرا سوال یہ ہے پانچ سال کا کھیل تو کھیلیں گے لیکن پرکی کے لیے کیا کریں گے اچھی بات ہے کہ جنرل کیانی کو ہم کریڈیٹ دیں گے کہ جو آرمی کے لوگوں کو ایک تصور تھا کہ جناب کے تھوڑی سی بھی گربڑو ہم پاور کو کیپچر کر لیں کیانی صاحب نے بڑی پیشنلی ٹورننس کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کیا ایک الزام ان پر موجود ہے لیکن جمہوریت اپنی ٹرانسشن پوری کر کے ختم ہوئی اب عوام نے میاں صاحب کو ایک موقع دیا ہے اب وہ یہ الیکشن لنگڑے تھے لولے تھے ہندے تھے بہرے تھے جیسے ہی تھے عوام نے فیصلہ کیا اب وہ پاور میں ہیں تو ان کو پانچ سال کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ نظرداری صاحب کا فیصلہ عوام نہیں کیا انہوں نے ڈلیوری سی نہیں کی عوام نے انہیں کیک آؤٹ کیا اب وہ سن تک محدود ہو گئے اگر میاں صاحب اپنے آپ کو پریزنٹلی طور پر سی طرح ڈلیور نہیں کر سکے تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو عاصف علی زرداری کا ہوا ہے تو we should believe on our people تاریخ صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لئے خاص طور پر اب ان کی حکومت آئی ہے پانچ سال ان کو کرنے دیں محنت کرنے دیں تاکہ وہ اپنے پورا اور پھر اس کے بعد اگر بدلنا چاہے تو پھر عوام بدل لیں ان کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے لوگ شور مچانے لگے میٹ ٹرم الیکشن کے لئے دوسری باتیں کرنے لگے ہیں کہتے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکتی اور یوں نہیں ہو سکتا تو یہ صحیح ہے یا غلط دیکھیں سکس منٹس میں ریزلٹ سب کے سامنے آگیا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی وہ موجودہ حکومت سے زیادہ اچھی تھی پبلک کے لئے ایٹلیس پبلک کو جو فیسلیٹی مل رہی تھی وہ یہ ڈیلیورنس نہیں کر پا رہے تو پبلک کے پیشنٹ جو ہیں وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی ضروریات ہیں جس تکے الیکٹریسٹی جو ہے بلکل نہیں ہے گیس بلکل نہیں ہے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بلکل کام ان کے پاس ہے نہیں ہے نوکری ہے نہیں ہے اور مہنگائی اتنی اوپر چلی گئی ہے کہ لوگوں کے پیشنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی رن آؤٹ ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ اٹلیسٹ یہ جو فیسلیٹیز ہیں الیکٹرک ہے گیس ہے پیٹرول ہے یہ تو پروائیڈ کر رہے کم سے کم اٹلیسٹ یہ بلکل ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے ظاہرہ بھی شروع کے دن ہے دیکھیں میں بہت اپٹمیسٹک آدمی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگلے کو موقع ضرور دینا چاہیے مگر ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے ریزلٹ اس سے تو مجھے مایوسی لگ رہی ہے مجھے کوئی مایوسی کی بات پہ تاریخ صاحب ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ اس وقت ایم کی ایم متحدہ قومی موومنٹ مایوسی کا شکار ہوئی ہوئی ہے مایوسی اس طرح کی ایسے ہے کہ خود الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ میں بہت مشکل میں ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرا پاسپورٹ بھی لے لیا جائے اور برطانیہ کی حکومت مجھے باہر نکال دے یہ بھی انہوں نے کہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے مشکل وقت اس وقت آیا ہوا ہے ایم کی ایم پہ تو یہ انہی کی کرنی پہ ہے یا یہ کہ میں ایک بات کو بہت مانتا ہوں کہ اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے مجرم اگر نہ بولے تو جرم بولتا ہے علطاف حسین صاحب کے سامنے جو آرہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا کیا ہے جو ان کے سامنے آرہا ہے اور ابھی بھی علطاف حسین صاحب کو چاہیے کہ یہاں کی پلیس کے ساتھ پلی بارگننگ کر لیں جتنا جرم انہوں نے کیا ہے اس کو ایکسپٹ کریں اور پلی کر کے اپنے جرم کو اقرار کر کے اپنے آپ کو سبمیٹ کریں فور دی پینلٹی آف لو تاکہ ان کو کم سے کم سزا ہوگی اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سے پاکستانی جو ہیں بہت امپیشنٹ ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک ریزلٹ سامنے نہیں آرہا دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ یہ it's no longer a local crime it's now international organized crime چھیک ہے اس میں 36 کنٹریز جو ہیں اس وقت involved ہوئی ہوئی ہیں اور وہ اس پر اپنا interest شو کر رہی ہیں کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اور جو مجھے information ہے ان لوگوں نے over hundred million کی money laundering کیے over hundred million laundering کیے اور سوکا serious organized crime agency جو ہے ان کو investigate کر رہی تھی جو اب NCA national crime agency نے take over کر لیا ہے اور میں MQM سے مجھے کوئی پرسنلی دشمنی نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے جرم کیا ہے تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے اگر وہ لوگ بے گناہ ہیں تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی کہ اگر ان لوگوں کو باعزت بری کر دیا جائے اگر وہ گناہ ہے تو افکورس کہ غلطی سے اگر کچھ ہوا ہے تو نیچرلی ان کو ہونا چاہیے تین لوگوں کو انہوں نے بلا کے بقاعدہ پوچھا ہے تو لیگلی ظاہر ہے ان تین لوگوں پر کچھ نہ کچھ ظاہر ہوا ہوگا تو ان لوگوں کو کوشن پر رکھا ہوا ہے با جی یہاں کا پولیس پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کو عرش کرتے ہیں تو عرش کر کے آپ کو لے جا کر آپ کو کوشننگ کریں اس کے بعد دیر چارج یو اور ریلیز یو پینڈنگ فردر انکویریز ٹھیک ہے جو 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 ڈیل کر رہی ہے کاؤنٹر ٹیلرزم کمانڈ ایسو فیفٹین ٹھیک ہے وہ سپیرٹ جو 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 بن گئی انگیہ نسی ہے تو یہ دیفرنٹ دیپارٹمنٹس ہیں جو اس کو ڈیل کرے ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ هر مجیسٹی زیاروینی وے ڈیسٹمز ہر مجیسٹی زیاروزم کسٹمز ابھی انگیہ انگیہ س tile تو انشاءاللہ بہت جلدی ریزلٹ سامنے آئے گا تو زلفقار مرزا صاحب آئے تھے بڑی ایویڈنس لے کر آئے وہ بھی کہتے تھے میں ضروری نہیں کہ سوٹکیس اٹھا کے لاؤں وہ کہتے ہیں کہ آج کل تو سی ڈی اور ڈی ویڈیز میں آ جاتا ہے سب کچھ تو وہ لے کر آئے تھے بریف کیس تو ان کا کیا بنا باجی زلفقار مرزا صاحب جو لے کر آئے تھے ایویڈنس انہوں نے سارا ایویڈنس پولیس کو دیا ہے اور دیکھیں یہاں پر پولیس ون نائٹ میں فیصلہ نہیں کر لیتی وہ سارا ایویڈنس پولیس کے پاس آیا ہے انہوں نے ایک ایک ایویڈنس کو اب دیکھیں ڈاکٹر عمران فاروق کیس کے اوپر دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی سٹیٹمنٹ لے انہوں نے ٹھیک ہے با جی اس کو ٹائم لگتا ہے جو جو ایویڈنس داکٹر زلفقار مرزا انہوں نے ان کو پروائیڈ کیا تھا وہ سب پولیس کے پاس ہے اور وہ دیر لکنگ انٹو ایٹ انہوں نے اس کو ربیش باکس میں نہیں پھیکا ہے وہ ان کے پاس ہے ایز ان ایگزیبیٹ تو وہ اس کو یوس کریں گے وقت آنے کے اوپر بلکل اچھا یہ تو یہاں کا ہو گیا کہ یہاں کا لوگ بالکل صحیح ہے اور بہت اچھی طرح دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا یا جو بھی آگے فردر ہوں گی انویسٹیگیشنز وہ ہوں گی ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں لوگ جا کے تقریریں کرتے ہیں اور فیصلے وہاں سنا دیتے ہیں اب سابق صدر آصف نے فیصلہ سنا دیا کہ بلہ آیا تھا دودھ پی گیا تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں یہ رواج کے صحیح سے ہر چیز ہو جائے بجائے اس کے کہ آپ جا کر تقریروں میں لوگوں کو اس طرح اکسائیں دیکھیں ڈکٹر صاحبہ ہمارا ملک میں نے اسے پہلے کہا کہ ہم پیسٹ سال کے ہماری ایج ہے ہماری آزادی کے بعد تو ہم وی آر انڈر پروسس تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جو وقت گزرے گا جو جو رویے بھی بدلیں گے تو کیونکہ ہمارے یہاں چاہے ٹی وی انکر ہو یا پولیٹیشن ہو وہ اسکورنگ کرتا ہے اور اپنے اسپیچس کے ذریعے اپنے ٹاکسوں کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ججوں کے فیصلے نہیں بولتے والے جج فیصلوں سے پہلے ٹی وی پر بول رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دیکھیں نا اب بلے بلے کی بات ہو رہی ہے مشرف صاحب نے کہا جیس بلے نے دودھ پیا اب وہ اس سے جواب دینا ہوگا آپ دیکھیں اس ملک میں اور انہوں نے صحیح کہا میچوریٹی نہیں ہے ایک طرح آسیب علی زہداری صاحب جس کو فائدہ ہوا وہ بلے کی بات کرو اب دیکھیں نا ستہیس تاریخ محترمہ شہید بیندر بھٹو کی برسی تھی دکہ دن تھا تو والد نے آسیب علی زہداری صاحب نے میاں صاحب کی شام میں قصیدے پڑھنا شروع کر رہی ہے کیونکہ دوسرے ہی لمحے بیٹا زہر افشانی کر رہا تھا میرا خیال یہ تھا کہ نانا جو تھے شہید الفقار علی بھٹو ایک بڑا نام تھا بڑا نام ہے آج بھی پاکستان کی پولیٹکس انٹی بھٹو اور پرو بھٹو میں چل رہی ہے یا تو آپ بھٹو کی مخاربت کریں یا آپ بھٹو کی حمایت کریں اب تک اور جس ماں نے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور وہ آکسپرڈ لے کر گئی آکسپرڈ انیویسٹی بی بی جب جا رہی تھی میں اس کا گواہ ہوں ان کے چہرے پر چہرے پر ان کی جو دمک چمک خوشی تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی تو اس کے بیٹے کو آکسپرڈ سٹیڈریٹر کی بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ آکسپرڈ لیویل کی بات کرتا پاکستان کی خارجہ پولیسی پر بات کرتا داخلہ پر بات کرتا ایران امریکہ کے تعلق آپ پر بات کرتا تو یہی وہاں کہ ان لکھنے والے انگٹلز نے یا اس والد نے اپنے بیٹے کا آکسپرڈ کا ایمیجی تباہ کر دیا اور اس کو ایزا ہے کراچی کا کوئی پیلے اسکول یا پیلے کالیج کا مول بنا دیا اور وہ امران خان کو بزدل خان یا ہلتاوسن کے معاملات یا نوازکر کے معاملات میرا خیال یہ تھا کہ اگر بلاول صاحب انٹرنیشنل کی بات کرتے تو میں اور آپ نہیں بلکہ پورا پاکستان متاثر ہوتا خارجہ پالیسی ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے تعلقات بہت بڑا میٹر کرتے ہیں اس کے پاکستان پر کیا اثر انداز ہونے لیکن وہ اس وقت جو محول تھا جس وجہ سے وہ تقریب کر رہا تھا وہاں پہ وہ یہ باتیں نہیں اوام سننا چاہتے ہیں مجھے موقع لگے تو میں میاس آپ کے ہنڈرد میلینز کے لونز کو ڈسکس کروں کہ جناب کے پہلے آپ نے بائی سرف کا جو بڑا گھرک کیا تھا یہ لوگ کے اب میں تو یہ ہنڈرد میلینز کا جو لون ہوگا اس کا کوئی آوٹ پورٹ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ینگ سٹرز کا نوجوانوں کے تو یہ ہنڈرد میلینز کو ہم ٹیکنالوجی پر ایجوکیشن پر ہیلت پر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا ریزرڈ آتا جو آپ کے ینگ جوبلیس ڈاکٹرز ہیں ان کو ہسپٹلز ٹیکنالوجی وائز بنا کے دی جاتے ہیں وہ تو بیچ میں ہی کھا پی جاتے نا وہ کہاں پہ ہوتا اب حبیب جان بات کوئی کرے تو لوگ مجھ سے توقع یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سلوشن کیا ہے چاہے لیاری کا چاہے کراچی کا چاہے پاکستان کا صاحب نے التاہ حسین کی بات کیا آج وہ کہتے ہیں کہ مجھ کے برا وقت آ گیا تو میں یہ کہوں گا ہائے حضورد پشیمہ کا پشیمہ ہونا کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ اسی طرح کا جو مصرہ ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس یہ نوبت کیوں آئی آپ پاکستان کی باتشاہ تھے اس وقت التاہ حسین صاحب سے میں بھی ڈرتا ہوں آپ بھی ڈرتی ہیں میرے خیال ہے نہیں میں کیوں ڈروں آپ بھی ڈرتی ہیں اس وقت پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ بھی ڈرتی ہیں آرمی بھی ڈرتی ہیں تو اب آپ کوئی اور کیا چاہیے تھا آپ نے دس سال جو گزار رہے تھے سٹارٹ کے اچھی بات تھی بس سال آپ لوگوں کو ڈیلیور کرتے موٹیویٹ کرتے ایجوکیشن کی طرف انڈسٹری کی طرف روزگار کی طرف آپ نے بولا جی پولیٹکس تو اسی طرح چلے گی آخری بولتا ہے نا کہ سو دن لوہار کے سو دن سونار کے ایک دن لوہار کا اب آپ پریشان ہو گئے ہو تو اب آپ قتل کے بعد جفا سے دوبا کرو گے تو بات تو کچھ پڑھ لیں نہیں پڑھ گی تاری صاحب نے کہا کہ یہ زدہ جانتے ہیں پولیس کے بارے میں اب یہاں کی پولیس کوئی چودری اسلم تو نہیں ہے یا کوئی ڈی آئی جی تو نہیں ہے کیونکہ فون کر دی یا چودری نسان یا ریمان ڈیلن نے تو ٹائن ٹائن فش جناب یہ برطانیہ ہیں یہ مادر آف ڈیموکریسی ہے انہوں نے سسٹم کو بچانا ہے یہ کسی علتاو حسین کو یا کسی زرداری کو نہیں جانتے یہ اپنے سسٹم کو جانتے ہیں اور دیا لویل و دیا سسٹم دیا لویل و دیا نیشن دیا لویل و دیا نیشن جو ٹوٹل ان کا کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایک موقع ہے کلتاو صاحب ان کی کمپنی توبہ کریں اور پاکستان کے عوام اسے کراچی میں ملٹی کلتی سوسائٹی ہے آپ تین لاکھ وڑ کی جگہ چالیسا روڑ لے کے جیز جائیں تاریخ صاحب کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ وہاں پر سکون ہو کوئی ٹارگٹ کیلنگ نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی میں نے ہمیشہ ایک چیز کی فیوریٹزم کیا ہے کہ کراچی میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے جو رینجرز کا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پورے کراچی میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ لیاری سے شروع کرو کیونکہ میرا تعلق لیاری سے میری پیدایش بھی لیاری کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ لیاری سے شروع کرو پورے کراچی کو ڈی ویپنائز کرو ٹھیک ہے کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہ کرو میں تو اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ صرف ایمکیم کو ٹارگٹ کیا جائے یا پیپس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے میں کہتا ہوں کہ پورے کراچی کو ڈی ویپنائز کیا جائے اور جو ملٹری ایکشن جو ہے وہ امنٹ ہے اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں کبھی بھی کوئی سکون آئے گا ملٹری اس کا حل نہیں ہے تاریخ صاحب میں اکثر کہتا رہا ہوں آپ کی پروگرامز میں بھی کہ پہلے تو ہمیں اپنے رویہ تبدیل کرنے ہوں اب ملٹری چل چل جائے کہ پھر آپ کیا کریں گے آپ نے تو عادت بنا لیا اٹھ لیسٹ ٹیپ ویپنائز تو کر دیں گے اس کو اور جو پولیس ہے دیکھئے پولیس جو ہے نا وہ پلٹسائز ہوئی بھی ہے بلکل وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو گورنر صاحب کا اپنی سیاسی آزادی حاصل ہے امن ہو جائے گا اب مسئلہ یہ کہ اب جیسے آپ چاہیں گے کہ آپ کی مرضی ہو تو یہ تو کہیں نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کے اگنسٹ گروپ جمع ہوں گے تو اس کا انطلب کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ امن بھی آ سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پولیس کو تکڑا ہونا پڑے گا پولیس کیا کرے پولیس نے تکڑا ہو کر دکھایا دو سو سے زائد لوگ مار دیا ہے نائنٹی ون آپریشن میں تو اب بستہ دیکھیں ہم نے گالیاں دی رحمان ملک کو اب کل کی یہ پرسو کی نیوز ہے کہ جناب کے چودری نصار بھی وہی کرنے جا رہے ہیں جو رحمان ملک نے کیا ہے اگر آپ بیچ میں ٹویسٹ کر جائیں گے جمپ کر جائیں گے حالات اور واقعات پر تو پھر امن تو نہیں آئے گا ایسے تاریخ نے کہا ہم نے کہا جناب کے لیاری کے لوگوں سے آغاز ہو ہم حاضر ہیں لیکن اب لیاری کے لوگ دیتے ہیں کہ ساڑھے تھے تو بڑے رولے پہیں اور آپ عزیز آباد کو فری ہنٹ دے دو اپنی گورنمنٹ کو بلکل صحیح کا آپ نے ابھی ہم ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد واپس آ کر اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں خوش شامدے ناظرین آپ کو اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے حوالے سے کہ کراچی میں بھی ہم بات کر رہے تھے وہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا کہ کراچی میں حالات بہت خراب ہیں ہم بات کر رہے تھے اور لیاری میں بھی جس طرح اتنا بڑا ایکشن ہوا اور کیا کچھ ہوا تو ان کے حالات کو کس طرح لیاری سے بھی دی ویپنائز کس طرح ہو گئے سب کچھ بجی جو بھی کراچی میں کرمینل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے اس کو یا تو گینگ وار کے ساتھ ملا دیتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے یا کہتے ہیں کہ یہ لیاری سے کنیکٹڈ ہے تو ہر جو الزام ہے وہ لیاری پر راتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ الزام ایک یہ بھی اٹھا لینا چاہیے اس شہر بے اماں کو بچا لینا چاہیے یہ زندگی کی آخری شب ہی نہ ہو کہیں جو سو گئے ہیں ان کو جگہ لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ جتنی بھی کمیونٹی کراچی میں بستی ہیں اپنی آنکھیں کھولیں اور ریالائز کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے جو صحیح ہے اس کا سادہ اس کا سادہ اور جو غلط ہے جو غلط ہے اس کے خلاف بولیں یہ جو غلط اور صحیح ہے تو بلاول ہاؤس کا کیا چکر ہے کہ وہاں پر دیوار کھڑی ہے اس کو ہٹایا جائے وہ آرڈرز لے کر آگئے اور پھر بھی نہیں ہٹا رہے کس اپیپس پارٹی اور تحریک انصاف کا ایک نیا سلسلہ کل جو ہوا ہے کراچی میں میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میں اپنے عمران خان یا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے سیاست میں دھرنے بھی ہوتے ہیں دھرنے کو روٹنگ پریکٹس نہ بنایا جائے ایلی بات ہوئی ہے عدالت کا فیصلہ اپنے جگہ موجود تھا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ پورٹ چلے جاتے ہیں اور عدالت سے کہتے ہیں کہ جب آپ کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے اس پر ایمپلیمیشن ایمپلیمیٹ ہونا چاہیے کیونکہ کل بلدیاتی الیشن کے حوالے سے آخری تاریخ تھی آخری دن تھا تو یا تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لوگ بلدیاتی الیشن کی ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں کراچی میں کہ وہ اس پریکٹس میں جاتے فارم جمع کرنا یا نہیں کرنا اور ایوان صدر جو تھا اس زمانے میں بلاو لہوس تو اس کی سیکریٹی کے لئے حکومت ہے پاکستان جس طرح ٹیرریزم ہو رہا تھا تو انہوں نے اس وقت دیواریں کھڑی کر دیتی عام شہریوں کو تو مشکل ہوئی عام شہریوں کو تو دیکھیں نا وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی تھی جو وہاں کے رہشی تھے ان پہ ذمہ داری تھی کہ عدالت جاتے اب اچھا کوئی گیا ابھی تو عدالت میں فیصلہ کر بھی لیا تو اس کا ایک طریقہ کار تھا اس وقت شہر میں آپریشن جا رہی ہے کراچی میں اور ساتھ ہی کل کے اس واقعے نے آپریشن کو سبوٹاز کرنے میں مدد دیئے میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو اطلاع تھی کل تک کہ کیونکہ جو تھرڈ فورسیز ہے اب اس کو ہم امکیم کہیں یا وہ لوگ ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ان کے لوگ باقیدہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے وہ مار دھاڑ بھی ہوئی ہے اب زخمی عمران خان کی پارٹی کا پولٹیکل ورکر ہو یا پیپس پارٹی کا ہو یا کسی اور کا ہو نقصان تو میرے شہر کہہ رہا تو عریف علوی صاحب کو کمسکم کراچی کے حوالے سے ان کا ایک بڑا رول ہے اللہ نے انہیں عزت دی ہے تو اس عزت کو مینج کریں مینٹین کریں اور انٹیکٹ کریں کہ پولٹیکل ایکٹویٹس کو کیسے کرنا ہے اور کہاں کہاں پتھے کس طرح یوز کرنا ہے کہ اگر آپ اگر ہر بار یہی کرو گے پھر لوگ کہیں گے جنابی تو دھرنا پارٹی ہے وہ ایک روڈنگ پریکٹس مدب دھرنا پارٹی سے وہ کچھ اور کریں فلحال دھرنا پارٹی کے لیے آپ اس کے لیے پریس کانفرنس کر سکتے تھے ہم پولر سے بات کر لیتے ہیں جی ہیلو جی اسلام علیکم ڈنگ سب میں سویڈن سے عبدالکیوں بھو رہا ہوں جی والیکم اسلام میں آپ کی باتیں سن رہا تھا تو پہلے تو عبیب جان اور تارک صاحب کو اسلام تارک صاحب کو ٹی وی پہ دیکھا ہے فرس ٹائم کبھی کبھی شعر اشاری یہ سنائے کرتے تھے ابھی میں بات کرنے والا ہوں آپ میری بات سنیے گا دیکھیں سال تو چینج ہو رہا ہے لیکن پاکستان کے اعلات اور سیاسی جو محول ہے وہ چینج نہیں ہونے والا اس لیے کہ یہی سیاستدان جو ڈو تھوزن تھرٹین میں تھے ڈو تھوزن فورٹین میں ٹرانسور ہو رہے اور ان کے اندر وہ ویجن نہیں ہے کہ آنے والے اعلات کی آوائیں گرم ہیں یا تھنڈی ہیں اس کو پہچانے یہ سب سے بڑی بات ہے میہ صاحب نائنٹی نائنٹی نائن کی سیاست کے اتر گئے ہیں اور باقی سیاستدان پیپل پارٹی کو آپ کو پتا ہے جو کرشنگ ڈیفیٹ ہوئی ہے اس کو وہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کتنی بڑی ڈیفیٹ ہونے کے بعد بھی وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں عمران صاحب سیاستدان نہیں ہے میں پہلے سے کہتا ہوں آج بھی اس کو میں سیاستدان نہیں منتا اس کے پیچھے بڑا پیسہ چل رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سیاستدان بنوانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ سیاستدان ابھی نہیں بنے گا بڑا عرصہ لگے گا بڑے لوگ اس میدان کے اندر یا سمندر میں جو گھوم رہے ہیں اس کو آسانی سے عظم نہیں کریں گے ابھی دیکھیں عبیب جان صاحب نے ایک بات کی تھی اس کے اوپر میں بات کروں گا عبیب جان صاحب نے کہا کہ اکیانی صاحب کی بڑی مہربانی تھی جناب اوہ اکیانی تو ایک جنرل چیف آف آرمی ستاف تھا اس کا کام ہے آرمی کو چلانا وہ تو صحیح ہے لیکن وہ کرتے نہیں تھے پہلے زمانے میں کرتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اچھا ہوا کہ انہوں نے انٹریفئر نہیں کیا بہت شکریہ آپ کا ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں جی ہیلو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی ہیبرائیم ارض کر رہا ہوں یہ ارض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک لوگوں کو بہت جلد بازی ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں فرض کریں میاں نواز شریف آئے ہیں ابھی چھے مہینے ہوئے ہیں بیجلی کا مسئلہ ہو مہنگائی کا مسئلہ ہو ایمپلائیمنٹ کا مسئلہ ہو یہ دو چار دن میں تو حل ہونے والا نہیں ہے پانچ چھے مہینے بھی نہیں ہے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انٹینٹیو لی کوئی ایسا پروگرام دے رہے ہیں بیجلی کو سسسا کرنے کے لیے نہیں دے رہے پلس یہ ہے کہ ایک منڈیٹ ہے ہمارے ہاں ایک ترم اسمال کر رہے ہیں جو مکمکہ ڈیموکریسی ہے کیا کہ وہ لوگ جن کو منڈیٹ میرا ہے ان کی رسپیکٹ کریں لیٹ نم ران دا گورمنٹ بلکل اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کوئٹ کام ہوتی ہے نہیں آتی تو دوبارہ لوگوں میں پاس جائیں اور لوگ پھر منڈیٹ دیں گے بلکل صحیح کا آپ نے آپ کا بہت شکریہ تینکی سو مچ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں جی ہلو جی ہلو جی جلدی سے سوال کر لیجے ہلو جی 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 سلام علیکم والیکم اسلام ہاں جی میں دو تین باتیں کرنا چاہتی ہوں جلدی سے کر لیں پلیز ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے جلدی سے کر لیں اچھا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نواشری بھی چوٹ ہے اور زرداری بھی چوٹ ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اتنی چھوٹ میرے پروگرام میں نہیں ہو سکتی کہ آپ آرام سے آ کر یہاں پر کسی کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں یہ اجازت میں نہیں دے سکتی ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں جی ہلو جی ہلو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام میں عزر خان بول رہا ہوں آپ کے گیس کو میں سلام پیش کر رہا ہوں علیکم اسلام جی اور بات یہ ہے کہ ان کو اٹھارہ کڑوڑ عوام کو اگر انہوں نے نوکری دے دی کوئی پار ٹائم کوئی فل ٹائم تو ہم خوش رہیں گے اور بجلی اور گیس جہاں سے بھی لائے ان کو ضرورت ہے لاؤ جب ہی ایکانومی چلیں گی مہربان تینکیو جی بہت شکریہ بلکل صحیح کا آپ نے کہ ایکانومی کے لیے بہت ضروری ہے کہ توانائی بھی ہونی چاہیے ایک اور کالر سے جلدی سے بات کر لیتے ہیں جی یا پھر تھوڑی دیر آپ ویٹ کریں ہم یہ پوچھ لیتے ہیں تحریک انصاف کی بات ہو رہی تھی آپ سے پوچھتے ہیں اب تحریک انصاف جو ہے نا مسئلہ ہے کہ اچھا چینج ہے پاکستان کی پولیٹکس میں کہ دو سیاسی جماعتوں میں تیسی جماعت اوبر کر آئی ہے اور پاکستان میں کراچی میں بھی اور پنج میں بھی پکستان میں بھی اور پاکستان میں بھی لوگوں نے انہیں ووڈ دی ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ ووڈ چوری ہوا یا نہیں ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروسس چلتا رہا انشاءاللہ اگلے دو تین سالوں کے دو تین الیکشن میں میں مطلب پانچ دس سالوں میں تو جمہوریت کا اسکل بڑھے گا انشاءاللہ اور اسے میرے بھائی نے کہا اس لیے کہ میاں صاحب صحیح کہا انہوں نے کہ یہ چھے مہینے ہیں اگر انہوں نے بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا تو وہی حال ہوگا جو پیویس پارٹی کا ہوا اور اس کے بعد پھر لوگ تبدیلی دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بیورکریسی ہے میڈیا ہے جوڈیشری ہے اور ہم اور آپ جو ہیں عوام وہ بڑی نظر رکھیں اچھے کاموں کو اپیشیٹ کریں اور تنقیدی جائزہ بھی لیں آج کل ضروری نہیں ہے کہ تنقیدی جائزہ کے لیے آپ ٹی وی پر آئیں سوشل میڈیا میں فیس بک ہے ٹویٹر ہے آپ اپنے گریونس کو وہاں پر ایکسپریس کر سکتی ہیں تو میرا یہ خیال ہے وہ تو کرتے ہیں نا پی ٹی آئی والے تو بڑے زور شور سے کرتے ہیں اس میں دیکھیں نا اگر تھوڑا سا بھی آپ عمران خان کے لیے بول دیں تو گالیاں پڑھتی ہیں اس میں بھی دیکھیں نا اب وہ تبدیلی آئی ہے جو کل بہت غلط تبدیلی آئی ہے نا کل تبدیلی کل گالیاں بہت ہی ہاتھ تھوڑی نہیں کیونہوں نے تو فوزیہ کسوری کیوں بھی گالیاں دی اور مزاری کو بھی گالیاں دی تو وہ دیکھیں نا جب روئی ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ک اپنی پڑھتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ لوگ پرانے زمانے کے نواب اور بادشاہ اپنی اولادوں کو تواف کے کوٹے پہ بھیجا کرتے تھے عدب اور عداب سکھنے کے لیے تحزید کے لیے تحزید کے لیے تو مسئلہ یہ کہ اس سسٹم میں اب آپ کے ڈرامے میں اگر وہ چیزیں آئیں کتاب میں اس ازباق میں دیں تو اب بلاول کیا کر رہا ہے تو بلاول کے انکلز کا قصور ہے کہ he is 24-25 years old young boy 15-25 years old war ڈرامے اس پہ thats stabil کے لیے امران خان کی تحزید کرنی ہم 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 کس نے ارفعا ہے ہم نے کسی کسی کس کیا بات کرد ہم اسے ہم اسے ہم اسے ہم ہم کسی نہیں بنتا قوممت شروع党 اگر آپ لوگوں کو ووٹ کے اصلاوڈ تو یہ قوام کسی بھی اور ہمارا پاکستان کو چینج کردی ہمیں ایک نائی فیس کی ضرورت میں حبیب صاحب میرے بھائیر مان این سے میرے اختلاف میکنم میں سکھوڑی ایک میں اور کسی نئے شخص کو موقع ضرور فراہم کرنا چاہیے ابھی وہ اس سٹیج پر پہنچا نہیں ہے کرٹیسزم پہلے ہی آ جاتا ہے نہیں آپ دیکھیں تاریخ صاحب کی بات سے بھی حالی میں ایک بڑا انقلاب وہ ہے آپ کے پروڈوس میں عام آدمی کی پارٹی جو تھی کومن مین پارٹی وہ وزیراعلا بن گئے ہیں دلی میں آپ پتہ کیا ہوا مسئلہ 65 سال انڈیا اور پاکستان کے ایک دن کا فرق ہے ہم ایک دن پہلے آزاد ہوئے ہیں وہ ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوئے ہیں تو اندوستان میں مسئلسل 65 سال تک جمہوریت کا تسلطل رہا ہے تو آج کومن آدمی کو محضت ملی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں پاکستان میں ہمارے 65 سال کو اگر ہاپ منس کریں تو ہاپ ڈکٹیٹر رہی اور ہاپ جمہوریت رہی ہے وہ تو آپ نے صحیح کہا لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤں عام آدمی کی جو آپ نے مثال دی اس میں واقعی عام آدمی ہے واقعی عام آدمی ہے ہمارے اب یہ عمران خان عمران خان نے لوگ جمع کر لی ہے مختلف پارٹیوں سے آم آدمی میں ہوں آم آدمی آپ ہیں آم آدمی یہ ہیں اور آم آدمی ہو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اب تیرل قادری کو علماء عمران خان کو یا منور حسین کو آپ آم آدمی نہیں کہیں گے اب آم آدمی جو ہمارا اسٹرکچر جو ہے پولٹیکلی ایسا ہو گیا ہے کہ آم آدمی تو اس کو ایفورڈی نہیں کر سکتا پاکستان میں چانسز ہیں عام آدمی کو پارٹی بنانے کے نہیں تھے متحدہ قومی مومنٹ جب پاکستان میں بنی تھی تو یہ خیال تھا کہ یہ پڑے لکھے عام لوگ ہوں گے گراس روٹ سے آ رہے تھے گراس روٹ سے لیکن آپ نے دیکھا کہ دس سال کے بعد ان عام لوگوں کا رویہ ڈیفرنٹ ہونا لے گیا خواست کا ہو گیا آئی بین ان دو بہی لاسٹ ویک کے اور میں توڑا سا بھی دنیا گھم کر آیا ہوں تو آپ دیکھیں میں آپ کو جو بات ہوں آپ شاید چونک جائیں پریشان ہو جائیں گی آپ کہ اٹھانوے فصد نائنٹی اٹھ پرسن لوگوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے یہ متحدہ کے لوگ دوبئی میں سارے کے سارے ریل اسٹرٹ کے بزنس میں انوارڈ ہیں پروپرٹی کے بزنس میں دوبئی میں کاروبار کرنے کے لیے آپ کو دو لاکھ دھرم چاہیے انگلینڈ میں آپ کو پندرہ پونڈ چاہیے کمپری بنانے کے لیے میں کس کس کے نام لوں آپ کی ٹی وی پر جس کو بھی دیکھا چھپ کر دیکھا کھل کر دیکھا یہ ہمارا میڈیا وینہ ملک کی شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے بھائی جا کے دیکھو کیمرہ لے کے کہ مصطفیٰ کمال کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے سلیم شزاہت شام میں کھا ہوتا ہے دن کو کھا ہوتا ہے انیس ایڈو گیٹ کھا ہوتا ہے دوسرے لوگ کھا ہوتے ہیں ہمات کھا ہوتا ہے دوبئی کی ریل اسٹیٹ بزنس میں اپنے فلیڈ بھی رکھتے ہیں اپنے بنگلے بھی رکھتے ہیں اپنے دفاتر بھی رکھتے ہیں تو عام آدمی کیا ہو گیا وہ عام نہیں رہا عام سے خاص ہو گیا جو بابر گوری بچارہ ہے غریب انسان تھا میں ملا تھا اس سے فلورنس گارڈن میں اس کا شادی ہال تھا ہم انوائیٹ ریٹ تو اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا آج پورا نازمباد اس کا اپنا ہے اس کے بچوں کا ولی ماں کالیفورنیا اور ٹیکساس میں ہوتا ہے الطاف بھائی کی شادی میں سنیا ہے کہ پتنے من سونا ملاتا اور یہاں پہ جو اب ان کی جو یہاں پروپرٹیز ہیں جی اب میں نہیں کہہ رہا اس کا لینڈ یارڈ کہہ رہا ہے کہ یہ پروپرٹی انور بھائی کی تو یہ پروپرٹی فلانے بھائی کی تو یہ پروپرٹی ہیں الطاف بھائی کی تو یہ پروپرٹی فلانے کی سن چیریٹی کو دیکھ لیں آپ کے 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 کو دیکھ لیں سابق وزیراعظم ہوتے تو ہمارے عام آدمی بچارہ بن نہیں سکتا ہماری سوسائیٹی کا تصور بدل گیا ہے ہمجرہ سابقی تصور ہی تو چینج کرنا ہے نا دیکھیں نا اگر آپ بات کرتے ہیں کہ عوام کی بات ہو ملک کی ترقی کی بات ہو تو پھر اڈے ڈاکٹر صاحبہ نہ آپ کے ملک میں اس وقت نہ جالیوے نہ فرازے نہ غالیوے نہ علامہ الطاف حالی ہیں سب کے سب مالیں دو اور دو کیا ہوتے ہیں دو اور دو یہ تو دو اور دو اب آٹھ بنا رہے ہیں نہیں یہ تو دو سو بائیس بناتے ہیں ہاتھ بڑا زمانہ بھی گزر گیا لڑا صاحب یہ بس اللہ رحم کرے زداری صاحب بھی بڑا اللہ نے موقع دیا تھا کہ سینٹ بھی ان کی تھی خود صدر تے وزیراعظم بھی ان کی تھی بہت کچھ کر سکتے اب دیکھیں نا جس ملک کے سابق وزیراعظم کا بیٹا سات مہنے سے لا پتا ہو گیلانی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں آپ کہاں ہیں لیکن وہ پیسے مانگ رہے ہیں نا اور پیسے بھی کئی کروڑوں میں مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں آپ کے آپ کے بچے کو کیوں نہیں لے گئے میرے بیٹے کو کوئی یوں نہیں لے گیا مسئلہ یہ تھا کہ جس کو اٹھاؤ مادی ہے اللہ 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 جتنا روتی ہیں اپنا ہی دامن بھی گھوتے ہیں بڑا صاحبہ ہم نے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور نون لیگ کی جی جی اس وقت کہ ان لوگوں کا اپس میں کب صحیح کا ہوگا یہ کب تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے یا یہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو بلکہ ایک طرح ساتھ مل کے پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں یہ کب کب شروع ہوگا بجی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کا مقدر بدلنے کی خاطر خدا آسمان سے اترتا نہیں ہے بدلنے کی خاطر وہ قوموں کی حالت فرشتوں کو معمور کرتا نہیں ہے فلک سے زمین پر جب وہ دیکھتا ہے بڑھتے ہوئے ظلم وہ یوں روکتا ہے کہ چنتا ہے وہ ایک شخص کو اور اس کو وطن کی امامت سوپتا ہے ہمارے وطن میں ہیں کچھ لوگ ایسے جنہیں فقط جے بھرنے سے فرصت نہیں وطن کے لیے وہ کریں کیا کہ وطن سے ان کو ذرا بھی محبت نہیں مگر اب بھی ہیں کچھ لوگ باقی جن کے لیے سب دعا کر رہے ہیں وطن میں رہیں یا غریب الوطن ہو پھر بھی وطن سے وفا کر رہے ہیں خدایا خدایا کرم کر خدایا وطن سے تو یہ بے ایمانی مٹا دے بخش دے ہمیں تو پھر بہاروں کا موسم تو پھولوں سے یہ سرزمی پھر سجا دے تو میرے وطن کا اس سرزمی کا عمران خان کو محافظ بنا دے باجی میں نون پولٹیکل ہوں بگر میں پاکستان میں چینجنگ چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان کی کوئی تقدیر چینج کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے باجی یہ میری پرسنل اپینین ہے جو شاید میرے بھائی حبیب جان نہیں نہیں تاریخ صاحب دیسے عمران خان سے میں اس کا فین ہوں ایسا کرکیٹر جب اس نے پاکستان کا نام روشن کیا پولٹیکس اور سپورٹس اور دیکھیں نی میں اسے کہا نا کہ ایسا درداری صاحب نے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ایسا سینڈ پیٹرس کالیج کے تو سینڈ پیٹرس کالیج تو نہیں ہے کراچی یا پاکستان عزیز آباد نہیں ہے اب آپ کو اس لیول پر جانا پہتا ہے اب بھائی آپ ریزلٹ دیکھیں نا انہیں ریزلٹ پر جاتی ہے بچے ان کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ عزیز آباد نہیں ہے سینڈ پیٹس نہیں ہے تو نواز لی کے لیے رائی ونڈ نہیں ہے اب دیکھیں نا شیخ رشید ایک بات کہتے ہیں رائی ونڈ پاکستان نہیں ہے تو کہنے کا مقصد تو میرا یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت پہتا ہے بیسک پروریم کیا ہے ترکی کے آتے ہیں وزیر تو وہ رائی ونڈ میں ہی رہتے ہیں ابھی تر جتنے بھی پولیٹیشن آئے ہیں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں وہ صرف اور صرف فائننشل گین کیا ہیں ان لوگوں نے ملک کو کچھ ڈیلیوری نہیں کیا عمران خان نے ہمیں کینسر ہسپیٹل دیا ہے ٹھیک ہے جہاں لوگ کہتے ہیں علاج نہیں ہوتا خلاحی کاموں کے لیے ٹھیک ہے عمران خان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس نے واقعی ہسپیٹل دیا ہے ابھی یونیورسٹی اس نے بنائی ہے اس کے لیے گا ہم انکار نہیں ہے اب دیکھیں آپ کے پاس اس وقت اس گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ملک کو آگے کی طرف بڑھائے جائے اب سے میں کہتا ہوں اس وقت دنیا کو حلال گوشتی ضرورت ہے ہمارے پاس ابھی میں دوبئی سے بات کر رہا تھا کہ دوبئی چار مہینے سے زیادہ ہو گیا پاکستان سے ڈیری پروڈیکٹ نہیں جاری بند ہے بند ہے وجہ کی ہے کہ پاکستان میں اس کی سپلائی لائن ہی موجود نہیں ہے دنبا بکرا گائیں بینس کوئی نہیں جاری پاکستان سے ڈیری پروڈیکٹ اس ملک میں بھی بند ہے آپ کو شاید بتا نہیں ہے نہیں ہاں یہاں سے فشری بند ہے نہیں ڈیری پروڈیکٹ بھی پاکستان سے نہیں لاسکتا آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر یہاں سے میں جو ایک صاحب کو لے گئے ہیں گووندر پنجاب جو ہیں چودی سرور میں ان سے ملا ہوں برسلز میں انہوں نے سجاد کریم صاحب میں بڑا خوش ہوا میں نے ان سے کہا ائرپورٹ پر بھی کہ کام تو آپ نے بڑا اچھا کیا وہ جو ہماری ایکسپورٹ جو ہوا ہے جی پلس کا لیکن ہمارا پاور سیکٹر جو ہے بڑا ویک ہے گیس ہمارے پاس نہیں ہے فیصل آباد کی انڈرسٹری ہو یا کراچی سائیڈ کورنگی یا شیف سا کے انڈرسٹری جو ہے وہ آگے فیڈ بیک کیسے کرے گی کہنے کا مقصد ہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے چاروں موسم دی ہیں لیکن کوئی چودری سرور جیسا بھی ہے کاروباری آدمی ہے اس کی بات کو بھی مان لیا جائے تو پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات میں اس وقت انگلینڈ میں رہ کر ہمارے پولیٹیشن جب آتے ہیں وہ کسی پپ میں جاتے ہیں وہ وہاں جا کے جب دارو پیکر بولتے ہیں یہ کون سے پیر کا میڑا ہے جو وزود لگتی ہے اب یہاں کر تم رسرچ کرو کہ انگریس کی ترقی کا راز کیا ہے اتنا سا نیوزیلینڈ ہے دنیا کو ڈیری پروڈیکٹ سپلائی کر رہا ہے اتنا سا آسٹلیا ہے وہاں سے آپ کو پتہ ہے حلال میٹ بھی آ رہا ہے نیوزیلینڈ سے اب وہاں کا جو کسی بولتا ہے ہمارے پرو پر ملنا ہے جو فتوے دیتے ہیں کہ مار دو سرکارڈ ہو وہاں سے کچھ نہیں آ رہا فروڈ ہمارا نہیں آ رہا ہم کہاں کھڑیں نیاز صاحب کو میں مشہورت دوں گا کہ جو آپ نے ہنڈرڈ میلینز کا جو لون دے رہے ہیں اس کو ڈیابٹ کریں ایسے بزنس کی طرف جہاں سے پاکستان کی ترقی کا تو شروع ہو کوئی چانسز بہت شکریہ آپ کا آپ نے اگر کچھ کہنا ہو بس میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں پاکستان کو اس کرایسس سے بھاڑ نکالیں اور یہاں پر بسنے والوں لوگوں کو بھی ہدایت دیں کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں اور پاکستان کو سرف کریں میرا بھی آخری پیغام ہے میں خون سے کہوں گا کہ ریت کی بیلنگیں بنا کر ماشاءاللہ کا بورڈ لگانے سے بیلنگیں کھڑی نہیں رہتی اس ریت میں سمنٹ بھی ہونے چاہیے خلوص اور ایمان بھی ہونا چاہیے پھر آپ ماشاءاللہ کا بورڈ نہ لگا اور تب بھی وہ بیلنگ نہیں گئی اور لوہا بھی ہونا چاہیے محروم کعوش جی کہتے تھے کہ بہت ظالم لوگیں ریت کی بیلنگ بناتے ہیں اوپر سے ماشاءاللہ کا بورڈ لگا جاتے ہیں بہت شکریہ اور ناظرین وہی بات ہے کہ پاکستان کے لیے بہت کچھ سوچا جاتا ہے بہت کچھ کہا جاتا ہے کتابیں لکھ سکتے ہیں لوگ اور بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور خاص طور پر دوہزار چودہ آ رہا ہے دوہزار تیرہ جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان دوہزار چودہ کتنی خوشیاں لے کر آئے گا ملک کے لیے اور کتنی خوشیاں دے گا اپنے عوام کو اور انشاءاللہ ہم یہی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ نئی حکومت جتنی خوشیاں دے سکتی ہے اتنی خوشیاں میں دے اور ملک ترقی پر جائے یہ ایک ون ہنڈرڈ میلین کی جو بات کرتے ہیں ینگسٹرز کو دینے کی ہو سکتا ہے کہ انہی ینگسٹرز میں سے کوئی بہت بڑا انچا کوئی متل بن جائے یا کوئی پرویز بن جائے جو ہمارے انور پرویز ہیں وہ بن جائے تو اس لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے جتنا جلدی جائے اتنا بہتر ہے اور ہم یہی کہیں گے کہ آپ کسی بھی فیل میں ہو اپنی سونی دھرتی ماہ پاکستان کا نام روشن کریں میری طرف سے اللہ حافظ